اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں نائی صدیقی اور آج آپ کے لئے برائیڈل میک اپ جو کہ آج کا لیٹس ٹرینڈ ہے کہ بہت ہی سوفٹ سا میک اپ بہت ہی ساٹل سا میک اپ نو شمر اور نو چنکی لک اور کوئی گلیٹر وغیرہ نہیں تو آج میں آپ کو وہی میک اپ کرنا جو ہے وہ سکھا رہی ہوں میرے پاس جو آج کل برائیڈز آ رہی ہیں ان کا یہی ہے کہ بہت زیادہ چنکی اور بہت زیادہ گلیٹری میک اپ نہیں چاہیے تو میں آپ کو دونوں ہی طریقے سکھاؤں گی آج میں آپ کو سوفٹ برائیڈل میک اپ بتاؤں گی اور نیکس فیڈیو میں انشاءاللہ گلیٹر والا کیونکہ چنکی میک اپ نہیں چل رہا تو گلیٹر والا میک اپ آپ کو سکھاؤں گی تو بہرحال ہم نے آئیز کو پہلے کنسیل کر لیا اور آپ کو پتا ہے کہ آئی بیس کو ہم کونسی بیس یوز کرتے ہیں بی بی اے کی بیس میں یوز کرتی ہوں آپ اس روز کی بھی اگر بیس یوز کریں آئی بیس تو بہت اچھی ہے آئی بیس کرنے کے بعد لوس پاوڈر سے اس کو ہم نے فکس کیا وہ بھی سلس کا فیس پاوڈر ہے اب یہاں پر فور نمبر کا میں نے کلر لگایا ہے جو کہ برو بون پر لگایا ہے انر کارنر پر لگایا ہے آئیز میں اور اب جو پیلٹ میں نے لی ہے وہ ہے بی بی اے کی پیلٹ جس کا نام ہے ایکسپرس اور بلکل سکن کلر سے میں شیڈ پک کر رہی ہوں کیونکہ میک اپ جو ہے وہ مجھے ایک سوفٹ سا لک چاہیے تو بلکل سکن کلر کا شیڈ لیا ہے میں نے لیکن کیونکہ ہم برائیڈل میک اپ کرنے جا رہے ہیں تو صرف ہم صرف سکن کلر پر نہیں بلکہ اسی پیلٹ سے اورنج کلر بھی پک کیا اور اس طرح سے ہم نے اس کو آؤٹر کارنر سے سٹارٹ کیا بلینڈ کرنا تو یعنی ہم لائٹر کلر سے ہی کر رہے ہیں سٹارٹ اور تیسرا شیڈ جو میں یہاں پر لوں گی وہ ہے براؤن کلر وہ بھی بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں ہے لائٹ براؤن کلر ہے لائٹ براؤن کلر لیا آؤٹر کارنر پر ڈیپوزٹ کیا لیکن ایک چیز نوٹیس کیجئے گا کہ میرے ایک ہاتھ میں دوسرا برش ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں دوسرے برش سے کر رہی ہوں مینز کے ہر کام کے لیے برش جو ہے وہ ڈیفرنس اگر رکھنا ہے تو چھوٹے برش سے میں ڈیپوزٹ کر رہی ہوں اور جو فلافی برش ہے جس کے برسلز زیادہ ہیں اس سے میں بلینڈ کر رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا بہت زیادہ آپ کو برشز کی ضرورت نہیں ہے ایک دو برشز پر کام کریں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ایک ڈیفرنس رکھیں کیونکہ اگر ڈارکر کلر اور لائٹر کلر ایک ہی برش سے اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کا سارا کلر جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے گا پھیل جائے گا اب یہاں پہ ہم کٹ کریس کریں کٹ کریس کرنے کے لئے میں نے بی بی اے کا ہی وہ لیا تھا اور اب اس کٹ کریس پہ جو میں میٹالک شیڈ لگا دی ہوں وہ ہے فور نمبر اور یہ فور نمبر سلس کا ہی ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ روز گولڈ کلر کا ہے کیونکہ میری برائٹ کا جو ڈریس ہے اس میں کام ہوا وہ ہے وہ روز گولڈ کلر ہے یہ پیور گولڈن جو کلر ہوتا ہے وہ نہیں ہے پھر اسی سلس کی ہی پروڈکٹ میں سے یہ ہے ان کا کچھ کوپر برائٹل جس کو بنارسی شیڈ میں انہوں نے نام دیا ہے کوپر بنارسی تو اس کو پک کیا ہے اور ایک اسی جو فلافی برش سے میں نے اس سے اپلائے کیا ہے کیونکہ اگر میں اس کو فنگر سے اپلائے کرتی تو یہ بہت زیادہ کوپر کلر میں آ جاتا تو مجھے اتنا کوپر نہیں چاہیے جس طرح سے میں نے فنگر سے ہاتھ پہ اپلائے کیا تو اس کا کلر بہت کوپر ہو گیا تھا تو مجھے کوپر نہیں چاہیے تھا مجھے کچھ رسٹ والا کلر چاہیے تھا تو اس لیے میں نے برش سے اپلائے کیا اور اگر آپ کو رسٹ والا کلر نہیں بلکہ کوپر کلر چاہیے تو آپ جو ہے وہ فنگر سے اپلائے کیجئے گا کیونکہ فنگر سے اپلائے کرنے کے بعد بہت زیادہ پیگمنٹڈ شیڈز آتے ہیں دوسری آئیز دوسری آئی کا میک اپ جو ہے وہ کیمرہ بند کر کے میں نے کر لیا تھا کیونکہ دونوں آئیز کا میک اپ کر رہی تھی تو ٹائم زرا لمبا ہو رہا تھا یہاں پہ ہم نے کنسیلنگ کر لی ہے کیموفلاجنگ کر لی ہے اور وہ اورینج اورگنزا کرسٹن کی ہے آپ کے پاس جو بھی ہے گلامریز کی سٹک ہے ٹی وی پینٹ سٹک ہے آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کی ٹی وی پینٹ سٹک اورینج میں آپ وہ یوز کر لیں اب ہم کلر سٹوڈیو کا شیڈ گولل این وارم کلر جو ہے وارم گول کلر اپلائے کر رہی ہوں یہاں پہ میں لیکوٹ فانڈیشن سے آج کام کر رہی ہوں کیونکہ موسٹلی میں ٹی وی پینٹ سٹک سے کام کرنا آپ کو بتاتی ہوں لیکن آج میں نے آپ کو کہ آپ آگے ونٹر کا سیزن ہے تو آپ اس میں یہ کر سکتی ہیں اور آپ لیکوٹ فانڈیشن پہ کام کر سکتی ہیں اگر آپ کی جو فانڈیشن ہے وہ اچھی پیگمنٹ ہے اچھی پیگمنٹ دیتی ہے اور آپ کی کلائنٹ کی جو سکن ہے وہ فلالس ہے تو آپ اسے کر سکتی ہیں یہاں پہ بیوٹی بلینڈر کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل سکویز ہوا ہوا ہے بلکل سیمی ویٹ آپ کا بیوٹی بلینڈر ہونا چاہیے بیوٹی بلینڈر میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب لوس پاورڈر یہاں پہ ہم اپلائے کر رہے ہیں موسٹلی میں اپنی برائیٹس پہ اپنی کسٹمائز بیس ضرور لگاتی ہوں لیکن آج میں سسلس کی پروڈکٹ سے کام کر رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بلکل سوفٹ سا میک اپ دینا تھا سوفٹ سی بیس دینی تھی میری موڈل کا کامپلیکشن تھوڑا ڈارک ہے تھوڑا وارم کلر ہے وارم گولڈ کلر ہے تو میں اس کلر سے باہر نہیں نکلنا چاہیی تھی تو میں نے اس طرح سے کام کیا اگر آپ چاہیں تو ٹی زون ایریا پہ لائٹ کلر کی فاؤنڈیشن لگا سکتے ہیں یا لائٹ کلر کی جیسے کہ میں نے سارا 38 نمبر سمجھے کہ میں نے کیا ہے تو آپ ٹی زون ایریا پہ کیک لگا لیں 45 کی کسٹمائز بیس اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ کا جو ٹی زون ایریا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو برائٹ لگے گا میں ولیما میک اپ جب کروں گی تو میں یقیناً کسٹمائز بیس کے ساتھ کروں گی ابھی میں نے لیکوٹ فاؤنڈیشن اور سلس کا پاوڈر یوز کیا ہے پاوڈر بہت ہی زیادہ اچھا ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے میں جو بھی پروڈکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں جو ریزنیبل پرائز میں بھی ہو اور جس کا ریزرڈ بھی بہت اچھا ہو تو یہاں پہ میں براؤن شیڈ یوز کر رہی ہوں جو کہ برو شیڈ ہے سلس کا ہی براؤن کلر میں اور وہ انڈر آئی بھی لگایا ہے میں نے اور وہ میں آئی بروز پہ بھی لگا رہی ہوں اور یہی شیڈ آپ آئیز کے باٹم پہ بھی لگا سکتے ہیں اور آئیز کا آؤٹر کارنر جو ہے وہ براؤن کلر آپ اس سے لے سکتے ہیں یہ کچھ کریمی سا شیڈ ہے بہت اچھا شیڈ ہے آپ کو پانی لگا کر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ کریمی شیڈ ہے اور نان ٹرانسفر شیڈ ہے تو آپ کا بہت اچھا آئی برو جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے گا اور آپ کی آؤٹر کارنر کو بھی بہت اچھا بلینڈ کر دے گا اب لوئر آئیز کے پورشن پہ یہاں پہ اورنج کلر جو ہم نے اپلائی کیا تھا اوپر آئیز پر توسی کو ہم آؤٹر کارنر پہ تھوڑا سا بلینڈ کر رہے ہیں اور آئیز کا ہم تھوڑا آؤٹر کارنر تک باہر کی طرف لے کے جارے ہیں تاکہ آنکھیں تھوڑی سی بڑی اور کھلی ہوئی آنکھیں نظر آئیں ڈیفرنٹ آئیز شیپس ہوتے ہیں تو ان پہ آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میری آئیز موڈل کی آئیز بہت خوبصورت ہے پر اس کو مجھے تھوڑا سا آئیز کو لینڈ دینی تھی تو میں نے براؤن کلر کو آگی کی طرف سپریٹ کیا آپ مسکارہ لگا لیں کیونکہ لیشز لگانے سے پہلے اگر آپ مسکارہ لگا لیں گے تو لیشز جو فیک لیشز آپ لگائیں گی وہ خراب نہیں ہوگی اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی یہاں پہ ہم جن لائنر لگا سوری یہاں پہ میں کیک لائنر لگا رہی ہوں اور یہ سلس کا ہی کیک لائنر ہے کیک لائنر لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ آئیز کے آٹر کارنر کو آپ جتنا بلینڈ کرنا چاہیں گے بلیک کے ساتھ تو بہت اچھی سے بلینڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ کریمی شیڈ ہے اور اس سے بھی جو ہے بہت اچھی بلینڈنگ ہو گئی تھی میری آئیز کے آٹر کارنر کی جیسے جیسے یہ میک اپ جو ہے وہ پینٹری ہو رہا تھا آکسیڈائز ہو رہا تھا ویسے ویسے اور زیادہ سوفٹ اور زیادہ بلینڈڈ لگ رہا تھا جیسا کہ ابھی آپ نے آئی کو دیکھا کہ اس سے پہلے جو سوفٹنس تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ کلیئر اب ہو رہی ہے تو یہ آکسیڈائز ہو کے یہ شیڈز ان کے بہت ہی اچھے کھل کر آتے ہیں اور بلینڈنگ بہت مزے کی ہوتی ہے مجھے پورے اوور آل کام کرنے میں بلینڈنگ میں بہت مزا آیا یہاں پہ آؤٹر کارنر کو اسی طرح سے جو میں نے کےک لائنر لگایا تھا اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے اور آئیز کے نیچے بھی سیم برش سے کیونکہ اوپر بلینڈ کر چکی تھی تو سیم برش سے میں نے لوئے لیشز کے نیچے بھی بلینڈ کیا 3D لیشز لگا رہی ہوں کوئی سپیسیفک برینڈ نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی اویلی بل ہے کیونکہ اب 6D 3D لیشز 6D نہیں ہے یہ تو 6D لیشز جو ہے وہ اپلائے کر لی ہے میں نے دوسری آئیز پہ بھی اسی طرح سے ہم نے لیشز لگا لی ہیں اب لیشز لگانے کے بعد لازمی جل لائنر سے کوئی بھی آپ کے پاس جل لائنر ہے فیس اٹ کا ہے اگر آپ کے پاس چیز کا جل لائنر ہے جل لائنر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کیک لائنر لگایا ہے وہ سیل کر دیتا ہے آپ کو سیلر کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سیلنگ ہو جاتی ہے سیلر بن جاتا ہے تو جل لائنر لگانے کا فائدہ یہ کہ آپ کا لائنر بہت ہی جیٹ بلیک فارم میں ہو جاتا ہے کیک لائنر خود جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے جیٹ بلیک ہوتا ہے لیکن جب آپ جل لائنر لگاتے ہیں تو وہ مزید پرومیننٹ لائنر ہوتا ہے آئیز کو بہت اچھا ڈیفائن کرتا ہے تو میں جل لائنر کوشش کرتی ہوں کہ ضرور لگاؤں دوسری آئی پی بی سی طرح سے ہم نے کیا اب آئیز کا انر کارنر جو ہے اس پر فور نمبر جو کہ میں نے برو بون پہ لگایا تھا اور لٹ پہ لگایا تھا وہی کلر جو ہے وہ انر کارنر آئیز کے انر کارنر پر اپلائے کر رہی ہوں وہی رسٹ کلر جو میں نے لٹ پہ لگایا تھا وہ آئیز لوئر آئیز پہ لوئر لیشیس کے نیچے وہ لگا رہی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو آپ نوٹس کیا کریں ضرور غور سے دیکھا کریں اور آپ سب بھی یہ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو کو نان سکپ کریں تو آپ کو بہت اچھی ڈیٹیلنگ مل سکتی ہے یہاں پہ نوز کانٹور کر رہی ہوں اور میری نوز کانٹور میں شاید آپ نے پتہ نہیں نوٹس کیا ہے یا نہیں کیا ہے کہ ہر نوز کانٹور میں میں ضرور بتاتی ہوں کہ اس کا اینڈ کہا جائے گا یوزلی لوگ آئی بروز سے نوز کانٹور کرتے ہیں جبکہ میری نوز کانٹور آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو ٹرانزیشن لائن ہے اس کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں آج ویڈیو کو میں نے فاسٹ نہیں کیا تاکہ پھر آپ اس چیز کو نوٹس کر سکیں اور میں آپ کو بتا سکوں کہ میں یہاں سے ٹرانزیشن لائن جو آئیز کی ٹرانزیشن لائن ہے اس کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں تو یہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ بلینڈنگ دیتا ہے اگر آپ آئی بروز سے کرتے ہیں تو وہ فنشنگ مزے کی نہیں آتی ہے تو یہ میں نے پرسنلی ایسا کیا ہے میں نے نوٹس کیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں دونوں میں میں نے ڈیفرنس محسوس کیا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پیلٹ جو میں یوز کر رہی ہوں وہ کرسٹین کی پیلٹ یوز کر رہی ہوں لیکن تھوڑی سی ڈیپ تھوڑ دینے کے لیے میں بعد میں میک کا جو ہے وہ کانٹور پیلٹ یوز کروں گی اچھی طرح سے بلینڈ کیا ہم نے جو بھی کانٹور کیا تھا اب جو ہے وہ جو لائن کی طرف بھی ہم بلینڈنگ کریں گے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے میں نے تاکہ بہت زیادہ لانگ ہو رہی تھی ویڈیو اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میک سے میں نے کیونکہ اوریشنل میک ہے تو اس نے بڑی اچھی ڈیپ دی تھی یوز کروں گی مجھے جب دینا ہوتا ہے کیونکہ میری موڈل کا فیس بہت زیادہ چبی نہیں ہے لیکن بیس کرنے کے بعد تھوڑا سا مجھے براؤڈ لگنے لگا تھا تو میں نے کانٹور کو تھوڑا سا پرومیننٹ کرنے کے لیے یہی میک میں سے میں نے نکالا اور اس کو اپلائے کیا ہے اسی طرح چیکس کی جو ہے وہ ڈیپ تھ دی ہے بہت نیچرل لگ رہی تھی بہت زبردست خسم کی کانٹورین ہو گئی تھی تو میں یوزیلی میرے میک اپ میں کانٹور پر بہت فوکس کرتی اب میں بلش آن اپلائے کروں گی اور یہ بلش آن جو ہے وہ سلس کا ہی ہے ایک پیچ کلر میں ہے اور دوسرا پنگ کلر میں ہے ویڈنگ برائٹ کا میک اپ کر رہی ہوں تو میں پیچ اور پنگ دونوں کو ملا کر کروں گی تو ایک نیچرل سا جو برائیڈل لک ہوتا ہے پیچ والا کلر وہ آ جائے گا تو اس طرح سے میں نے بلش آن اپلائے کیا چیکس پہ نوز پر چین پہ بھی اپلائے کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ہائلائٹر یوز کریں گے ہائلائٹر میں دو طرح کے یوز کروں گی یعنی بیس ہائلائٹر کی جو بناوں گی وہ میں بیوٹی ورل سے بناوں گی اور اس کے بعد کچھ پنکش سا شیڈ ہے ان کا ہائلائٹر کا اور وہ میں اپلائے کروں گی یہی سلس کا ہی ہے لیکن پہلے میں بیوٹی ورل کا ہائلائٹر لگاؤں گی اس کے بعد سلس کا ہائلائٹر لگاؤں گی اور جب آپ ہائی لائٹر لگاتے ہیں اور لائٹس آف کرتے ہیں تو اس کی جو وہ ہے برائٹنس وہ کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم ذرا ہیوی لائٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو لائٹ سے لائٹ میں اس کا کل اتنا پرومیننٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن جب میں لائٹ آف کر کے ہائی لائٹر دیکھتی ہوں تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور جب بھی برائٹ سپوٹ لائٹ میں آتی ہے تو ساری لائٹس کو بند کر دیا جاتا ہے تو جب سپوٹ لائٹ میں برائٹ آتی ہے تو یہ ہائی لائٹر بہت خوبصورت لگتا ہے تو میں آپ کو ان تمام پروڈکٹس کے لئے ضرور کہوں گی ضرور ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ضرور یوز کیجئے گا کیونکہ ریزل بہت آسم ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز میں چیز اویلیبل ہے ان کا لنک میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا اور جو ہے آپ اپنے سامان آرڈر کر سکتے ہیں آل ان ون سارے سامان تقریبا سارے شیڈز وغیرہ آئی شیڈز تو بہت ہی اچھے ہیں ان کے وہ آپ لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ون ٹچ آئی شیڈز ہیں تو اور انہی کے پروڈکٹ کو لے کر میں آگے پوری سیریز بنا رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھئے گا مجھے بتائیے گا اور آپ نے آرڈر کیا آپ کو یہ چیزیں کیسی لگیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور میں کوئی ایسی چیز آپ کو ریکیمنٹ نہیں کرتی جو میں یوز نہیں کروں تو جو میں یوز کرتی ہوں اور جو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا ریزلٹ ہے تو وہ ضرور آپ کو بتاتی ہوں تو میرے میک اپ میں آپ کو کیا چیز خاص لگتی ہے کیا چیز الگ لگتی ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا ان کی جو ہیئر سٹائلنگ کی تھی میں نیکس دے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ویڈیو آلموسٹ میک اپ کے ساتھ جو ہے اچھی خاصی لمبی ہو جاتی ہے تو سٹائلنگ کی ویڈیو 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 نیکس دے انشاءاللہ تو یہاں پر جو میں نے پاوڈر یوز کیا تھا لوز پاوڈر وہ بھی سلس کا ہی پاوڈر تھا اب یہاں پہ ہم بیوٹی بون جسے کہتے ہیں اس کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں اور انہی کی ہائیلائٹر سے کر رہی ہوں میں جو کہ سلس کی ہائیلائٹر ہے تو اب لپسٹک کی باری آتی ہے لپسٹک میں نے نیوڈ ریڈ کلر اپلائے کیا تھا اور یہ نیوڈ ریڈ کلر میری پیلٹ کے اندر ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پیلٹ بنانا سکھا چکی تھی تو آپ کو ان کے نمبر اگر دیکھنے ہیں تو آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا کیونکہ پیلٹ بنانے کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس میں کون سا شیڈ ڈالا تھا تو یہ ہمارا نیوڈ سا لپسٹک شیڈ ہوگا اور ایملی کی لپسٹک لگاؤں گی جس کا نمبر 1616 ہے اس کے اوپر لانگ لاسٹنگ گلوس تو بہرحال آپ کو میک اپ جیسا بھی لگ رہا ہے آپ مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا آپ کے کومنٹ سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں بہت امپروف کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور کس سٹی سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کرنے کی وجہ ضرور بتائیے گا کام اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کیونکہ علم کو اگر جتنا بھی بڑھائیں گے وہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا کیونکہ ہمارے چینل سے میرے چینل سے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں میرے اپنی نمبر پر کہ انہوں نے سیکھ سیکھ کر اپنا سالون اوپین کیا ہے اور گھر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک رسپیکٹیبل جو ہے وہ اپنی ارننگ کر رہی ہے تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بغیر کسی انسٹیٹیوشن کے آپ ٹوٹوریل سے ہی اتنا اچھا سیکھ رہے ہیں اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایچ این ایوریتنگ ایون برش کی جو روٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں برش چینج کیا ہے وہ آپ کو بتا سکوں ایچ این ایوریتنگ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں تو یہ رہا فانل لک یہ ضرور بتائیے گا کہ میری موڈل کی لک کون سی ایکٹرس سے مل رہی ہے مجھے بہت زیادہ یہ پریانگا چوپڑا جیسی میک اپ کے بعد جو ہے وہ لگنے لگی تھی پیشلی جب یہ سمائل کرتی ہیں تو مجھے پریانگا چوپڑا جیسی اس پوز میں دیکھیں تو میک اپ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ سے ملتی ہوں میں اگری ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنے پیار میں اپنی دوال میں مجھے آدھر کی گا